خمید ہینری جو آج کل نیشنل تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ ہے اس میں پروفیسر ہے اور وہاں کا جو بورڈ ہے اس کے بھی میمبر ہیں حمید ہینری کیتھلک چرچ کا بلکہ پاکستان مسیحوں اور پاکستان کا ایک اساسہ ہے اور یہ بڑی خوشی کے بعد ہے کہ کیتھلک چرچ انہیں بہت اچھا پوزیٹیو طریقے سے سینمری میں کہنوں کی فارمیشن میں اور لیٹی کی فارمیشن میں انہیں کافی استعمال کر رہا ہے اور جس طرح کی ان کی جو سوچ اور ان کا تجربہ اور جیسے ان کی اپروچ ہے اگر ان کو سینمری کے کہنوں کی اور کیٹیکسٹوں کی فارمیشن میں زیادہ استعمال کیا جائے تو میرے خیال وہ پاکستان اکلیسیا میں اور کہنوں اور مومنین اور اور خاص طور پر کیٹیکسٹوں کی سوچ میں انقلاب بھرپرا کر سکتے ہیں حمیدہ ہنری کی جو سوچ ہے وہ بڑی ڈان ٹو ارث ہے وہ چیزوں کو بڑا ڈان ٹو ارث دیکھتے ہیں اور اگر ان کی اس اپروچ کو وہ 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 اوریانٹیڈ اور وہ وہ اور اگر ہم ان کی اس سوچ کو زیادہ زیادہ فارمیشن میں کہنوں کی اور خاص طور پر کیٹیکسٹوں کی تربیت میں استعمال کریں تو میرے خیال وہ اکلیسیا میں ایک بہت بڑا انقلاب بھرپرا کر سکتے ہیں کیٹیکسٹ کیٹیکل سینٹر جو خوشپر میں ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ سار حمید ہنری کو کیٹیکسٹوں کی فارمیشن میں زیادہ زیادہ استعمال کریں پچھلی چاند سالوں سے لے لوگوں کی جو چیرس میں پارٹسپیشن ہے اس میں بہت کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن کراچی ڈائیسس میں تو حمید حمید صاحب ابھی تک کراچی ڈائیسس کی جو کاینوں کی فارمیشن کا پروگرام ہے اس میں کافی انوالو ہیں اور پچھلے دنوں بشپ اندریاز نے بھی انہیں کافی یوٹیلائز کیا لیکن میرے خیال میں اور بھی بشپس کو چاہیے کہ وہ فلسفی بنگ جو لاہور ڈائیسس میں ہے اس میں بلکہ تمام ڈائیسسوں کے چاہیے کہ انہیں کیٹیکسٹ کی فارمیشن میں زیادہ زیادہ استعمال کریں تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں جو ان کی سوچ ہے ان کا جو فلسفہ ہے ان کی جو تھیالوجی ہے جو ڈاؤن ٹو ایرث ہے ویری پیپل سینٹرڈ گارڈ سینٹرڈ کرسٹو سینٹرڈ ہے اس کو آنے والی نصروں تک منتقل کیا جا سکے گارڈ بلیس تینکیو